یکرین اور رشیہ کے معاملے کو لے کر کچھ بڑی خبریں نکل کر سامنے آئی ہیں خبر یہ ہے کہ بائیڈن نے اپنے ملک کی فوج اور اپنے الائز کنٹری کو وان کر دیا ہے کہ 16 فروری کو یہاں 16 فروری کو رشیہ اٹیک کر دے گا یکرین کے اوپر اور 16 فروری کی ڈیٹ کے اندر ہی یکرین پر قبضہ ہو جائے گا یہ ایک بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے آج ایک گھنٹے سے زیادہ بائیڈن نے ٹیلی فونک کنورسیشن کی ہے پیوٹن کے ساتھ اور یہ کنورسیشن بھی اختتام پذیر ہوئی ہے دیگر کنورسیشن کی طرح اور بغیر نتیجے یہ کنورسیشن نکل کر سامنے آئی ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نیٹو کے الائز جو ہیں وہ اپنے انٹی سب میرین جو ہیں ان کو موبیلائز کر چکی ہیں اپنے ائر کرافٹ کیریر کو موبیلائز کر رہی ہیں اپنے ہتھیاروں کو موبیلائز کر رہے ہیں جبکہ رشیہ بھی یکرین کے بارڈر کے اوپر اپنی ملٹری طاقت کو اگلے لیول پر لے گیا ہے ہتھیاروں کا جموارہ بہت زیادہ اکٹھا کر رہا ہے سیونٹی پرسنٹ جو طاقت ہے اپنی وہ یکرین کے پاس رشیہ نے لاکر کھڑی کر دی ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے ناظرین اگرامی سب سے پہلے اس خبر کی تصدیق دیکھئے جس کے اندر لکھا ہے بائیڈن ٹیلز الائز رشیہ میں اٹیک یوکرین آن فروری سکسٹین یہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے اور بائیڈن نے کہا ہے کہ سکسٹین فروری کو یہ معاملات تیہ ہو جائیں گے کہ رشیہ جو ہے اٹیک کر دے گا دوسری جانب رشیہ کا بیان سامنے آیا ہے اور بائیڈن کے اس بیان کو بلکل جھوٹا اور ہر طریقے سے مسترد کر دیا گیا ہے ناظرین اگرامی بائیڈن نے کچھ اہم باتیں کی ہیں سب سے پہلے دیکھئے کہ رشیہ اگر اٹیک سولہ فروری کو کرتا ہے تو کیا اپنی ڈائریکٹ فورسز یوکرین کے اندر بھیج دے گا تو یقینا نہیں یہ اپنی سپیوٹی فورسز ڈائریکٹ یوکرین کے اندر نہیں بھیجے گا رشیہ چاہتا ہے کہ اس کی فوج کی جو نقصان ہے اس کی کیجویلٹیز ہیں وہ کم سے کم ہو سب سے پہلے رشیہ کیا کرے گا اگر سولہ فروری کو اٹیک ہو جاتا ہے فرض کریں کہ ہم بائیڈن کی بات کو مان کر آگے چلتے ہیں کہ سولہ فروری کو اٹیک ہو جاتا ہے تو رشیہ کیا کرے گا رشیہ پہلے یہ کرے گا کہ سب سے بڑا سائبر اٹیک یوکرین کے اوپر کرے گا یوکرین کے اندر جو نیٹو کے انائز بیٹھے ہوئے ہیں جو ریڈار سسٹم ہے جو ڈیفنس سسٹم ہے جو مزائل سسٹم ہے اور دیگر چیزیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو مفروض کر دے گا ہر طریقے سے مفروض کر دے گا اس کے بعد یہ بیلاروس اور کریمیا جی ہاں بیلاروس اور کریمیا سے چھوٹے مزائلوں سے اٹیک کرے گا پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جو سٹارٹیجک پوزیشنز ہیں ان کے اوپر رشیہ بڑے اٹیک کرے گا اس کے علاوہ اگر ہم اگلی بات کریں تو جب یہ مسائل فسیلٹیز تباہ ہو جائیں گی رشیہ ڈیفنس سسٹم تباہ کر دے گا تو اس کے بعد رشیہ اپنی فورسز جو ہے وہ بھیجے گا ناظرین اگرامی تیسرا چوتھا آپشن یہ ہے کہ رشیہ یہ بھی چاہتا ہے کہ جو کریمیا کے اندر ہے رشیہ کے پرو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو رشیہ کے حمایت یافتہ لوگ ہیں ان کو یہ ہتھیار دے کرینیا کے اندر اور ان کو سب سے پہلے اپنی فورچ سے بھی پہلے یکرین کے اندر بھیجنا شروع کرے تاکہ ان کی جو سیکیورٹی فورسز یا رزسٹنس ہے ان کو ختم کیا جا سکے ناظرین اگرامی بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ یکرین کے دارالحکومت کیو کو ہر ایک ملک چھوڑ کر جا رہا ہے ترکی جو لوگ ہیں ان کے لیے اڈوائزری جاری کر چکا ہے کہ کوئی بھی شخص یکرین کی طرف بچ جائے جو جائے گا سب سے پہلے وہ امبیسی سے رابطہ کرے اگر امبیسی نے پرمیشن دی اگر کوئی امرجنسی کام ہوا تب ہی ترکی کے لوگوں کو انٹر ہونے کی اجازت یکرین میں دی جائے گی دوسرے نمبر پر اسرائیل نے سارے کے سارے امبیسی کے لوگ یہاں سے نکال کر لے گئے تیسرے نمبر پر امریکہ نے امبیسی اور امبیسی کی حفاظت کے لیے جو فور تینات کی تھی وہ بھی لے کر نکل گئے ہیں تو یہ معاملات چل رہے ہیں یکرین کے حوالے سے اگر آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی تو دوستوں کے ساتھ یہ خبر ضرور شیئر کیجئے گا